حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الأمور مقدساتها و كل مقدسة بدعا و كل بدعة دلالة و كل دلالة في النار قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمع الغلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته قاشئا متصدئا من خشیت اللہ و تلك الامثال نظر بها للناس لعلهم يتفکرون رب شر لی صدر ویسر لی امر تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار متبر مشکل کو شاہ حاجت روا جس کے ذات میں کوئی شکوا نہیں جس کے دانش میں کوئی شکایت نے بر خطا سے لا رئیب ہے درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج وبراخ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام اور پس پرداز سننے والی اسلام کی مغزیس و موت ورقباتین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تمام مسلمان ماں و بہنوں کو عید الاضحہ کی بے پناہ دل کی گہرائیوں سے مبارک بات تقبل اللہ مننا و منکم اللہ کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہو نے ہم کو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو زبا کرنے کا اللہ نے صلیقہ اور طریقہ سکھایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین احسان محترم جی تو چاہ رہا تھا عید کے بعد کا موقع ہے لوگ قربانی دے چکے ہیں لیکن احسان محترم کل ہونے والے ہندوستان کی سرزمین پر اور تلنگانہ کی سرزمین پر بدترین واقعات اور دنیا کی سرزمین پر ملکوں کے اندر قرآن کی بے حرمتی اس ملک کی سرزمین پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنا اور مسلمانوں کو یہ چیلنج دینا ظالموں کے طرف سے کہ مساجد کو تمام کے تمام بجرنگ دل کے آفیس بنا دیا جائے گا مسلمانوں کا تاقب کیا جائے گا مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹا دیا جائے گا غرض کہنے کی بات یہ ہے جیزان محترم ہماری عبادت سے روکا گیا ہماری عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی قرآن جیسی مقدس کتاب کو جلایا گیا لیکن یہ بیچارے مسلمان خربانے کا گوشت کھاتے رہ گئے پتہ نہیں یہ کون سا سانپ انہیں سونگ گیا ہے آخر دنیا کی ترقی کے لیے تم تک ودو محنت کرتے ہو اللہ بیس ہزار کی تنخواہ سے ہٹا کر چالیس ہزار کر دیا تو تمہارے چہرے کے اوپر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے اگر بیس ہزار سے اٹھارہ ہزار ہو جائے تو تمہارے چہرے فق ہو جاتے ہیں تمہارے ماتیں کھنچ جاتے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے واقعات اس دنیا میں اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں اور کھلے عام ایسا نہیں ہے کہ بند کمرے میں کوئی گفتگو کی جا رہی ہو بات ضابطہ ریکارڈنگ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال کر چینلوں پر چلا کر یہ دیکھنا چاہتا ہے دشمن کہ ہم ان کے خلاف اگر کہتے ہیں تو یہ قوم کر کیا سکتی ہے بابری مسجد کو کھو دیا کچھ نہیں کیا اس قوم نے تلاغ کے مسئلے پر شریعت میں تبدیلی کی بات کی گئی کچھ نہیں کیا اس قوم نے سی اے و ان اینار سی کا خانون لانے کی کوشش کی گئی کچھ نہیں کیا اس قوم نے اور اب ایکسان سویل کوڈ کا تائی تعمیر اور تیاری داری وہ ساری ہے کبھی بھی نافیز ہو سکتا ہے تابات کو پہنچا دیا گیا اس امت تک لیکن یہ قوم سوتی اور جاکتی ناستی اور گاتی رہی بیستی اور خریدتی رہی تو دشمن کو پتا یہ چل گیا کہ اب یہ قوم نڈھال ہے بے بس ہے اس کے سینے میں دنیا کی محبت ہے مال و ذر کی غلام بن چکی ہے یہ اللہ سے محبت نہیں رکھتی یہ رسول اللہ سے محبت نہیں رکھتی یہ مساجد سے محبت نہیں رکھتی یا قرآن جو بخشوانے کے لیے تمہیں آیا ہے کامیابی دلانے کے لیے تمہیں آیا ہے ہدایت دینے کے لیے تمہیں آیا ہے یا قرآن کی بے حرمتی ہوتے ہوئے اپنے کانوں سے بھی سن سکتی ہے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ سکتی ہے بھلا یہ قوم اٹھ کر کے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتی دشمن کو کیپر و کردار تک لے جانے کی یہ بات نہیں کرتی مساجد کی حرمت کے لیے اپنے جان و مال کا نظرانہ دینے کا جذبہ یہ نہیں رکھتی تو دشمن تیاری کر چکا ہے کہ اب ان کے سر پر مرچیاں کوٹی جائیں گی ان کو وہ حالات بتائے جائیں گے جو آج سے پہلے جہنا سویڈن سویڈن کی سرزمین پر ہوئے تھے خسطنطنیہ کی سرزمین پر ہوئے تھے وہ حالات ان کے سامنے لائے جائیں گے مینمار کے جیسا مسلمانوں کی درگت اور حالت بنا دی چاہے گی تب ہی تو ہم نے آج کے خدوے کا عنوان متقب کیا ہے قرآن ہماری جان مساجد ہماری پہچھان عزیزانِ محترم یہ غم کی زندگی یہ بزدلی کی زندگی یہ نہتے پن کی زندگی یہ سستی اور کاہلی کی زندگی سے مسلمانوں کو باہر آنا پڑے گا میری قربانی چینوں سکون سے ہو گئی میں خوشی مناتا رہا کہ چلو بھئی جانور بڑا ہو یا چھوٹا میں نے زباہ تو کر دیا اور میری تو قربانی ہو گئی ہے کیا تمہارے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل یا تمہارے کانوں کے وہ پردے یا تمہاری آنکھوں کی وہ روشنی اس خابل نہیں رہی کل کی نشست میں بتاتا ہو جہاں آپ اور میں اپنے بکرے اور دنبے کو زباہ کر رہے تھے یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور چندہ نگر بی ایچی ایل کا دور نہیں ہے جبکہ حکومت سنٹر سے لے کر اسٹیٹ تک اس بات کو لا چکی ہے کہ گائے نہیں کٹی جا سکتی اور اسلام ہر وہ شے کا پابند ہے اسلام کسی کو دشمنی پیدا کرنا نہیں چاہتا کسی سے دشمنی لینا نہیں چاہتا اور کسی کے مذہبی جذبات کو نقصان پہنچانا اسلام کا شیوہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم میں سے تم میں سے تمام لوگ اپنی زمانوں کو بلند کر کے پوچھو کہ پچھلے سو سال یا ستر سال پچھتر سال میں جتنی ہزاروں لاکھوں کی گائیں کٹی ہیں کیا اس وقت آستہ کا معاملہ نہیں تھا کیا اس وقت مذہبی جذبات مجرور نہیں ہو رہے تھے یہ پوچھنے کی طاقت تمہارے اندر سے قتم ہو گئی یہ نڈھالا پن چھوڑ دو تم یہ کمزوری ختم کرو تم اپنے بنجوں بچوں کے ذہنوں کو مصبوط اور طاقت پر بناو تم دشمن کے خلاف کیسے سب آرہا ہونا ہے کیسے دشمن کو ڈرانا ہے سب ہی نہیں جو ہمارے مدد مخابل آئے گا ان کے لیے بتاؤ تو سینہ تم دل دکھ رہا ہے کوئی آدمی اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ نے آپ کے اس بھائی کو جمعہ کا موقع دے دیا ورنہ ہم چاہتے تھے کہ کل ہی کے دن کچھ نہ کچھ تو اپنا پیغام امت کے نام دیں گے لیکن ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جمعہ مل رہا ہے ایک ایک کو بتانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمارا ایمان بھی بڑا ہوا ہے الحمدللہ اور جمعہ کا مقدس دن ہمیں مل بھی رہا ہے الحمدللہ تو کیوں نہ اس دن کے پیغام کو آپ کے سامنے رکھا جائے یہاں سے پندرہ سترہ کلومیٹر دور کے فاصلے پر چندہ نگر میں ظالموں نے آ کر کے بڑے جانور نئی کاٹنے کا نارا بلند کیا بیل کو مار کر زخمیں کر دیا جو قربانی کے قابل نہیں رہا اس بیل کو اٹھا کر باہر دور جہنا لے کر کے چلے گئے وہ گھر والے بلکتے رہے چیختے رہے چلاتے رہے پکارتے رہے کہ اس کی تو اجازت ہے کر سکتے ہیں یہ گائے نہیں ہے بیل ہے ہم سے تو گائی چھین لی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بیل کے قربانی دے رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے لیکن کوئی سننے والا نہ رہا اس سے بھی محتاط رہنے کی ضروعتیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہاری یہ غفلت تمہاری یہ نکمہ پن تمہاری یہ نادانی تم دنیا کو ریال ڈالر درہم کمانے کی فکر میں جو آج اسلام کا نقصان کر رہے ہونا میاں تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا یاد رکھو ایک بہن کی اگر اسمت ریزی اگر ہوتی ہے ان بھائیوں سے ان باپوں سے ان ذیمہ داروں سے پوچھا جائے گا اس بہن کی اسمت ریزی کیسے ہوئے تمہارے موجود رہتے ہوئے تمہاری زندگی چلتے ہوئے تم اس ملک میں رہتے ہوئے تم اس ریاست میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہو آخر؟ ایک نئی بے شمار مخامات پر اینید الادھا کا موقع آتے ہی سو اپنے اپنے بلوں سے نکل کے آتے اور بولتے کہ یہ ہماری آستہ کا مسئلہ ہے ارے پھر ہماری آستہ کہاں جائے یہ ملک کے ایک ذمہ دار شہری ہے ہم اس ملک کے کوئی دو نمبر ہی نہیں ہے ہم اس ملک کے قرائے دار بھی نہیں ہے ہم یہ ملک جتنا تمہارا ہے ظالم و اتنا ہی اس سے زیادہ ہمارا ہے ہم نے خربانیاں دیئے سابر کر کے جیسا انگریدوں کی غلامی ہم نے نہیں کی گول وال کر کے جیسا اس ہندوستان کے کاغذات کو ہم نے انگرید کے حوالے بیچا نہیں اس ملک کے لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان شہید نے اپنے گردن کٹ والی اور جملہ کہہ کے کٹ والی ہماری آنی والی نسل کو یہ معلوم پڑھے کہ یہ جملہ کتنا اہمیت والا ہے یہ کہہ کر اپنی جان دے دی اس بہت دور شہید نے ٹیپو سلطان نے کہا کہ گیدڑ کی سو دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے ہمارے اسلاف نے یہ دیا تمہیں اور تم بزدل ناکارا ناہل کمزور نڈھال دنیا کے معاملے میں بڑے تیز کھانا پینا بولو کمانے کا معاملہ بولو جمانے کا معاملہ بولو لینے دینے کا معاملہ بولو بھلی دھوکے سے کیوں نہ ہو اسلام کا معاملہ آگیا تو بس پلے جھاڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ میرا معاملہ نہیں ہے تو تم مسلمان کہلانے کے کس بات سے حق دار ہو تم کس بات کے حق دار ہو کہ تم مسلمان ہو تم کس بات کے حق دار ہو کہ تم نبی کے چاہنے والے ہو تم کس بات کے حق دار ہو کہ قرآن تمہاری کتاب ہے تم کس بات کے حق دار ہو کہ تم نبی کو چاہنے والے ہو کچھ بھی نہیں کروگے پھر کہوگے کہ نہیں بھئی ہم تو مسلمان ہیں یہ مسلمان کے چھبی ہے یہ مسلمان کا شیوہ ہے یہ مسلمان کا انداز ہے جینے کا اللہ اکبر ہم نے 23 سالہ دور نبوت میں ایک شیخ و نقصان پہنچانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہمارے خلفائے راشدین کا دور اللہ اکبر اتنا سادہ اور اتنا بہترین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم گورنر کا بیٹا اگر ظلم کرتا ہے معصوم عوام پر ہمارے خلیفہ نے گورنر اور گورنر کے بیٹے کو بلا کر سزا دی لوگوں کے سامنے یہ انصاف ہے ہمارا جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا مدینے میں دنیا تک کوئی معاصلاتی نظام نہیں تھا کہ فون کر کے بتا دیا جائے ٹی وی چینل پر بتا دیا جائے اسا کچھ نہیں تھا مگر لوگوں نے اس بات کی گواہ دی کہ ایک تالاب کے کنارے ایک آدمی پانی لینے کے لیے گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر ایک بکری یا بھیڑ پر حملہ کرتا ہے بھوڑ سے لے جاؤ ارے تم کس زمن میں ہو یار میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ یہ کون سے مسلمان آخر یہ وہ مسلمان ہیں جو تاریخ کو رخم کر دیا تھے آج اٹھنا پڑے گا تم کو خربانی دینے کے لیے اٹھنا پڑے گا ابراہیم اسلام کی زندگی سنچک ہوئے گجیستہ جمعے میں ہر لبہ ہر وقت خربانی تھی آج بھی دینا پڑے گا اسلام خربانیوں کا نام ہے اچھے لوازیمات اچھے کپڑے اچھا بینگ بیلنس اچھی زندگی خوشی ہستے بولتے گزارنے کا نام اسلام نے یہ یاد رکھنا میرے آخا کے تیوی سالہ زندگی پوری امتحانوں میں گزری میرے صحابہ کی پوری زندگی ابو بکر سے لے کر اکرمہ بن ابو جہل تک آخری صحابی تک پوری امتحانات میں آزمائشوں میں گزری تم کس کھیت کی موری ہو سمجھ میں نہیں آتا ہری عجیب سا فلسفہ ہے اتنے حالات بدل رہے ہیں ہم آواز اٹھانے کے خابل نہیں تو ابھی تمہاری زندگی کیا ہے بھر دو جیلوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے یوسف نے جب جیل کو جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے جیل سے وزیر خانہ خزانہ ملک کا ایک وزیر خزانہ بنا کر باہر نکالا ہر شیع اسلام کے لیے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے غرص کے چھیر آیا دریا کے کنارے اور پھر ایک بکری پر حملہ کر دیا اس کا بھی ایمان کیا تھا وہ صحابی رسول کا وہ ایمان والے کا آج تم دیکھ کر انجان مارے کے چلے جاتے ہوا ہوں گا بھئی میں کیا کروں ایمان والوں کی ایسی رویش نہیں ہوتی ایمان والا چک کرتا ہے حالات کیا ہے جب شیع نے بکری پر حملہ کر دیا وہ آدمی محلے میں گیا اپنے شہر میں گیا آواز بلند کرنے لگا کہ آج عمر بن خطاب کا انتخال ہو گیا اللہ اکبر کیا بھروسہ اپنے خلیفہ پر کیا ایمان اس کا کیا کہنا اس کے ایمان کے گیا اپنے محلے خاندہ لوگوں میں کہا کہ اب عمر بن خطاب خلیفہ دوبم کا انتخال ہو گیا وفات پا گیا شہید ہو گئے ہو لوگوں نے پوچھا تیرے ہو کیسا حمل ہو بھئی کوئی خواب آیا کیا کیسا حمل ہو گا اس ایمان والے نے کہا جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے کسی شیعر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بکری پر حملہ کرتے یہ حال ہمارا تھا اس دنیا کے لیے اتنی انصاف ہی نہ انصاف ہی کا کوئی بازار نہیں تھا انسان تو انسان جانور بھی انصاف سے چلا کرتے تھے آج کیا میں ملا ہے تمہارا ایک دوسرے کے سینے تمہارے لیے ملتے نہیں ایک دوسرے کے خیلہ تمہارے لیے ملتے نہیں سیاست کو لے کے تم جھگڑنے والے مذہب کو لے کے تم جھگڑنے والے پروڈیشن کی باتوں میں آ کر تم لڑ لینے والے اپنی گتیوں کو سنبال لے کے لیے اسلام کا سہدہ کرنے والے بتانے کتنے عظامات تم پر لگائے جائیں عزیزان محترم غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹھو اپنے سینوں کے اندر اسلام کی محبت اور چاشنی کو بھرو یہ نہیں چلنے والا ہے یہ نہیں چلنے والا ہے بچے کو بھی کمانا ہے پیروں پہ ٹھہرنا ہے بچی کو اچھا آس چلیا انگلینڈ کا ہارلینڈ کا جو ہے امریکہ کا لندن کا جو ہے داماد ملنا ہے ابھی گھر کے پلیر بنے دیواریں اٹھانا ہے استغفراللہ ربی موت کا کوئی بھروسہ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے زیزانی محترم حالات بدل رہے ہیں یہ سیکولیرزم کا نعرہ لگا کر تمہیں بے اوخو بنایا جا رہا ہے ہوئی سیکولیرزم نہیں ہے اسلام پسند نہیں کرتا اس کو ہم نے بارہا کہا اس ممبر سے تمہارے کانوں پہ جو نہیں چلتی نا میں کیا کرو اس میں تم یہاں سنتے باہر نگل کے بلتے ہیں ارے جان دو بھائی اب تیتو دوڑا کمانا ہے کمانے کو اب بیچ نکلو چھے مہنے چھبا تو کیا اسلام میری جان دو مساجد ختم ہو جان دو قرآن کو جلا دیا جانے دو قرآن کے جو ہے ترجمہ میں تبدیلی کر دی جانے دو کیا ہوگا آخر کیسے اس کے لئے جبریل آئے پھر سے نہیں تم کو اٹھنا پڑے گا تم کو کرنا پڑے گا تم کو بولنا پڑے گا تم کو اسلام بچانا پڑے گا تب ہی تو کامیابی ہے یاد رکھو غرص کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم قرآن ہماری جان مسجدیں ہماری پہچھان مسجدوں کا مقام اللہ رب العزت کے پاس کیا ہے اس کائنات کو اللہ بہدہو لا شریع کا لہو نے جب بنایا تو دو چیزیں سب سے پہلے بنائیں ذہن میں بٹھا لے کے جاؤ اس کو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ ہم کتنی حرمت کتنی عزت ان مقامات کی کرتے ہیں اس کائنات کو اللہ نے بنایا دو مقامات سب سے پہلے بنائیں ایک زمین کے سنٹر میں قابط اللہ قابا بنایا دوسرا اسی آسمان کے اوپر پہلے آسمان پر بیت المامور بنایا اس سے یہ پتا چلا کہ انسانوں کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت کو اپنا گھر پسند ہے اور اللہ بہدہو لا شریع کا لہو نے آدم کے دور سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک اسی گھر کے عبادت ہوا کرتی تھی اہمیت جانو تم گھروں کی کیا ہے اللہ کے اس کے بعد ان ظالموں کو ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ بہت ہو گیا خانون کا ڈر ہمیں نہ بتاؤ بابو ہمیں معلوم ہے خانون کیا ہے اس ملک کا احترام کیسے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے کچھے پکے گھروں میں اسلام پہنچایا جا سکتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ خران کا مخام کیا ہے ہمیں تم احساس نہ دلاو احساس کم تری میں نہ ڈھک لو اور مساجد سے پیار جتنا مسلمان کرتا ہے اپنے درو دیوار سے بھی نہیں کرتا اللہ نے بنایا نوح علیہ السلام کے دور میں جب توفان آیا پانی نے گھیر لیا اس دنیا کو اللہ وحدہ لا شریک اللہ نے وہ گھر جس کو پہلی مرتبہ بنایا گیا تھا وہ گھر کی حفاظت اللہ نے مٹی سے ڈھانک کر کر لی گھر بچا رہا نشانیاں بچا دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک اللہ نے پھر اس کائنات کو یہ بتلایا کہ بد پرستی کا نظام نہیں چلے گا اس دنیا میں اللہ کے بنانے کے خانون کے خلاف کوئی اور خانون نہیں چلے گا اس دنیا میں یہ سر ماتھا انسان کا جھکے گا تمام تو اللہ کے دروں پر اللہ کے در پر جھکے گا اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پھر سے قابت اللہ بنایا گیا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو مسلمانوں کو یہ بتایا بھی گیا کہ عبادت اگر کرنی ہو تو اس گھر کی کرنی ہے پھر بھالات بدلے وقت بدلتا رہا عبادتیں آتی رہی رسول آتے رہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا سرطاج سرچشمہ بنا کر امام الانبیاء بنا کر مالک حوز کوسر بنا کر شعفی محشر بنا کر محسین انسانیت بنا کر اس کائنات میں اللہ نے جب بھیجا تو تیرہ برس تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ نے پھر اجازت کہا ہم ہجرت کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب کی سرزمین پر جانا ہے وہاں پہ اسلامی مرکز خائم کرنا ہے اور وہی سے پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانا ہے میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس کے بعد ہجرت کرتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں قیام کرتے ہیں اور پھر ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہاں مہمان نوازی خبول کرتے ہیں وقت گزرتا ہے آپ کی نظر باہر ایک میدان پر پڑتی ہے کہتے ہیں کہ یہ جگہ کس کی ہے کہتے ہیں کہ یہ سہل اور سہل کی زمین ہے اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس زمین کو خرید لیا جائے بات نکتے کو ذہن میں رکھئے آج کل مسجدوں کو جہاں زمین کھلے دیکھے خفزہ کر کے بھی بنا دیا جا رہا ہے لوگوں کو در آیا بھی جا رہا ہے ایسا کروگے تو ایسا ہو جائے گا ہم کیا غلط کر رہے اللہ کئی گھر بنا رہے نا استغفر اللہ کسی کی خفزہ کی بھی زمین پر گھر نہیں بنے جا سکتا چوری کے پیسوں سے گھر نہیں بنے آجا سکتا دھوکہ دھڑی کے ذریعے سے مال جو ہے مسجد نہیں بنائے جا سکتی یہ تمام لقات ہیں اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے کہا پوچھو کیا ہے اچھا گیا سہل اور سہل کے خرید آگیا اور اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کر کے مدینہ کی سرزمین چھوڑتے ہو نا مسجد کو تمہارے کو اہمیت معلوم ہو جائے کہ مسجد کیا چیز ہے آخر فجر میں جو بستر میں لپیٹ کر سو جاتے ہو اسلام خیر من ان نوم کے نعرے کو اپنی نین کے اندر گھول دیتے ہو نا یہ مسجد کی اہمیت کیا ہے یہ اللہ کے گھر کی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اللہ کی نبی اس مجید سے نکلے اور پھر دھیرے دھیرے کشام اس طرف جاتے ہیں جہاں میراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو آپ کی اپنی مسجد مسجد نبوی کہاں تعمیر کرنا ہے اس کی نشاند جبرائیل نے کروائی تھی اللہ کی نبی مجید خبا سے نکلے دھیرے دھیرے چلتے چلتے جا رہے ہیں سحابہ دیکھ رہے ہیں منظر کو پوچھتے نہیں کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں دھیرے دھیرے گئے اور اللہ کے نبی ایک جگہ رک گئے اور رکنے کے بعد اللہ نے کہاں یہ مسجد یہاں میری مسجد بنے گی جہاں اللہ رب العزت نے مجھے میراج کے سفر میں اس مسجد کے مقام کی نشاندہی کی گئی تھی اس مسجد کو خریدا گیا اور مجد کے طرف پتھروں سے بنیاد بنائی گئی الگ نبی صلی اللہ وآلہ کو بتایا گیا کہ مسجد کتنی ہونی نیاد رکھی جائے گی ہر صحابی انصار اور مہاجرین میں اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد کے اہاتے میں سب سے پہلا پتھر رکھنے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ہے اس مسجد کے بارے میں جو پہلے دن سے تقوی پر خائم ہوئی اللہ اہمیت ہے مسجد کی اب مسجد کی باؤنڈری بنا دی گئی وہاں سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا چند دن کے بعد ازانوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سبحان اللہ وہ مسجد جو چھپروں سے بنائی گئی تھی خجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی وہ مسجد آج سبحان اللہ سبحان کا پورے شہر کو مسجد میں تعمیر کر دیا گیا تبدیل کر دیا گیا اتنی بڑی مسجد مسجد نبوی اللہ اکبر وہاں نماز پڑھنے کی بات ہی کچھ اور کعبے میں نماز پڑھنے کی بات ہی کچھ اور سجدے اور رکوع کی بات کچھ اور مسجد نبوی کے نبوی اسی سلسلے میں جہاں کہیں مسجد بن جاتی ہے یاد رکھنا اس بات کو پوچھے گا اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا تم سے بھی پوچھے گا جورو کو زیورہ دلانے کے لئے کتنے پیسے خرچا کرے تھے ہر مہنا عیسائیت بتانے کے لئے بند ماترم پڑھانے کے لئے اچھے انگلیش سعودہ کر کے پڑھا رہے تھے مسجد میں جہنا تم نے پیسے کتنے خرچا کی مسجد میں جانی بازیں پھٹی ہوئی تھے مسجد کا بل باقی تھا مسجد کو رنگ کرانا تھا امام صاحب کی تنخوا باقی تھی اور بھی کوئی ضروریات کے کام تھے جہنا ٹوائلٹ والے کا کام کروانا تھا بہت سارے کام مسجد میں تھے تم نے مت کر دس روپے جھولی میں دال کر اپنی ذمہ داری کو مکمل کر لیا اور بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے لاکھوں لاکھوں روپے تم نے ایسے کالیجوں میں ایسے جگہوں پر تم نے ڈالے جہاں تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کی عصمتوں کا ایمان کاخیدوں کا سودہ ہوتا رہا پوچھا جائے گا تم سے مسجد ربی بنی جس وقت تعمیر کا مسئلہ آیا پہلے کیا ہوا چار ستون لگائے گئے خجور کے جھاڑ کے اوپر پتوں کو ڈالا گیا ایک مرتبہ ہوا جب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ریت برابر کر دی گئی بچھانے کے لئے کچھ نہیں ریت کو برابر کر دی آگیا بارش ہوئی بارش کا پانی پتوں کے ذریعے سے زمین پر گرا اور کیچڑ کیچڑ ہو گیا زمین کے اندر میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ نماز کے لئے صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ کیچڑ لگ جائے گ گھر میں پڑ لوں کیا کپڑے گندے ہو جائیں گے مسجد کو جانا ضروری ہے کیا تمہارے ہمارے کپڑوں کی کتنی اہمیتیں غور کرو تم اسی کی وجہ سے یہ بھاری بھاری چیزیں بچھانے کی نوبت آگئی مسجد میں اگر اس کو اٹھا کر پتھروں پر نماز پڑھا دو تو دوسرے دن سے فتوے نکلیں گے کہ بڑی بڑی خالی نے مسجد میں آئی تھی پتہ نہیں کہاں گئے پتھروں پر نماز پڑھا دی ملی صاحب ارے ان کی شخصیتوں سے زیادہ میری شخصیت نہیں امامت کر رہے ہیں صاحبہ کی کیچڑ کیچڑ رگا ہوا ہے اللہ کے نبی نے اسی کیچڑ کے اندر رکو بھی کیا سجدے بھی کیے اور جب سجدہ کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین کا سارے کیچڑ میرے نبی کی پیشانی اور ناک اور گالوں پر لگنا شروع ہوا اب جب نماز ختم ہوئے پلٹ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں صحابہ کے دلوں کو ایشی تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے میلے کپڑوں کو بھول گئے وہ اپنے لگے چہرے کے کیچڑ کو بھول گئے اور وہ دیکھتے رہ گئے کہ ایک نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ ہماری ساری کائنات قربات ہیں وہ شخصیت کے گال پر کیچڑ لگ گیا صحابہ اکرام کے اندر چہم ہو گئی گفتگو شروع کیا کیا جائے خربت سر اونچے چل رہی ہے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ مکہ میں سب کو لٹ لیا گیا تھا کچھ نہیں صحابہ کے اندر تڑپ رہے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی نے بھاپ لیا اپنے جاننے اور ماننے والوں کے لئے اب اللہ کے نبی نے آواز کو بھلند کے اور کہا میرے ساتھیوں مجید بنانے کے لئے چندے کی ضرورت ہے چلو چندہ اختیق ہیں جو حاصل کیا جائے دیکھتے جاؤ مدینہ میں کون کون مال دار ہے ان سب سے چندہ لے کر اس مسجد کو بنا دیا جائے پکی بنائیں گے اللہ اکبر جب میرے آخا کے الفاظ تم جیسے بیٹھے ہو نا ایسے ہی بلند ہو کے ہے آپ کا دامات حاضر ہے آپ کا بھائی حاضر ہے میں پوری مسجد بنا کے دے دی تم بے فکر رہو ہے تم میں سے کوئی ایسا جمعہ کو ساری لین میں ایک آدمی چادر پکڑ کر یہاں تک جاتا ہے کوئی دس روپے دالنے والا نہیں ہے لین میں کون سے محبت کرتے ہیں تم آخر اپنی جائدات سے اپنے درو دیوار سے اپنے الہو ایال سے جو کل تمہارے مال پر لانت کریں گے بٹوارے میں اگر ذرا سا اونچ نیچ ہو گیا تو بیٹا اور بیٹی باپ کو گالیاں دیں گے اور کہیں گے کہ باپ نے انصاف نہیں کیا اس بھائی لیکن وہ صحابہ اکرام کیسے تھے ذرا غور کرو جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دینے کیلئے تیار کسی سے مت لینا ارے ہماری روش بھی اگر یہ ہو جائے ان گھروں کے تعلق سے تو پھر یاد رکھنا عزیزان محترم بجرنگ دل کا ہر گھنڈا اس اگر کوئی میں اپنا بورٹ لے لگا دوں گے میرا پلات ہے تو تم اپنے پچیس پچاس گھنڈوں کے ساتھ میرے اوپر لڑنے کے لئے آ جاؤگے مارنے کے لئے آ جاؤگے سر پھوننے کے لئے آ جاؤگے عدالت پولیس میں کیس کر دوگے کہ گھنڈ میں ہمارا پلات قبضہ کر رہا ہے اسی بجرنگ دل کے گھنڈے نے کل کی تاریخ میں کھڑے ہو کر یوپی کی سرزمین پر کہا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مساجد ہیں ان مساجد کو بجرنگ دل کے لفتر میں تبدیل کر دیں گے کہا ہے تمہارا ایمان تم نے دیکھا ہے تم نے سنا ہے تم کی تمہاری کیا سمیتار یہ بھئی بہن کی عزت لٹتی ہے لٹ جانے دو مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے بیٹی کس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے بھاگ جانے دو مجھے کیا کرنا ہے اس سے تم تو دستور بنا کے بیٹھے ہو یہ اس گھر کی اہمیت تم کیا جانتے ہو تم سے نہیں ہوگا معافی چاہوں گا تم صرف اپنی کمائی کو دیکھو اپنی زندگی کو دیکھو اپنی تجارت کو دیکھو اپنی نوکری کو دیکھو اپنے گھروں کو دیکھو اپنے گھروں کے کھانوں کو دیکھو اچھے موٹے موٹے کپڑوں کو دیکھنا بس اتتا ہی کافی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں اللہ نے کہا اے مسلمانوں اگر تم اپنی ذمہ داریوں سے مو موڑ لوگے اگر تم دین کی بیزاری اختیار کروگے میں تمہارے درمیان سے ایسی خوم کو اٹھا کے کڑا کروں گا جو مسلمانوں سے محبت کرے گی اللہ وعدہ کر لیا بات کا تم نہ کچرا ہے تم کچرا کچرے سے سوائے بدبو کے کوئی دوسرا نہیں بات نہیں آسکتی چاہے اس کے اپر ایک لاری لاکر اگر اتر بھی انڈل دیا جائے تو کچرے کی بدبو تو برخرار رہے گی کچرا ہے کچرا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوگے کہ نہیں میں بہت بڑا ہوں نہیں میں میری بہت بڑی پونچ ہے میری بہت بڑی طاقت ہے میرے پاس بہت بڑا دولت ہے لیکن تمہارے سینے اسلام کی محبت سے خالی ہے نین کو تم نین سے محبت کرتے ہو تم مال سے محبت کرتے ہو تم زیورات سے محبت اتنی بڑی بات مہار آسٹرہ کے سرزمین پر کوئی گائی نہیں لائی گئی تھی کوئی بیل نہیں لائی گیا تھا بکرے کو لائی گیا تھا مسلم کمیلیٹی مسلم بلڈنگ مسلمان رہتے ہیں وہاں پر بکرے کو لاکر زبا جب کیا جا رہا تھا تو سارے کے سارے بجرنگ دل نامرد ظالموں تمہیں کسی سچے مسلمان سے سابقہ نہیں پڑ آسل میں جس دن سچے مسلمان سے سابقہ پڑے گا پھر وہ آشقی سے پتا چلے گا کہ کیا نکلتا ہے تمہارے اندر سے انشاءاللہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کر تم سارے کے سارے نکم میں تماش بنے بیٹھے ہو کوئی ایک نوجوان اٹھ کے سوشل میڈیا پر ڈالنے والا نہیں ہے کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی وہ بہن وہ بھائی کو پیٹا گیا مارا گیا پچیس پچاس لوگ دو لوگوں پر حملہ کر دیئے پولیس آگئی اور پولیس کہتی ہے کہ نہیں کر سکتے بکرے کی بھی خربانی نہیں کر جاؤ نہیں کر سکتے تم اللہ اکبر یہ کیا مجھے خواب پڑا تھا یہ تو آپ کے بھی سوشل میڈیا پہ آیا میرے بھی سوشل میڈیا پہ آیا میں نے دیکھ کر اس کا ازالہ کر دیا مخالفت کی آپ نے کیا پوچھے گا اللہ پوچھے گا اللہ یاد رکھنا یہ جمعے میں بیٹھ کے ہنگ رہے نا یہ لوگ آئیں جو نین کے آگوش میں نہیں آنا جمعے کو کھلی کھلی بات ہے بھائی جمعے میں بڑے بڑے جماعیاں لینا ہے یا جمعے میں نین کے آگوش میں جانا ہے نین کے ڈھلکیاں کھانا جمعے میں آنے ہی نہیں گھر میں سوئے پڑے رہ اسلام کو بدنا مت کرو غصہ آتا مجھے بات کیوں کھاتے اتنا کیوں جگہ آج جمعہ آئے معلوم تھا نا رات میں جلدی سونا نہیں معلوم جمعے کی اہمیت کرنا نہیں معلوم اللہ کے گھر میں آنا نہیں معلوم دشمن اپنی پوری طاقت کو چھوک رہا ہے مسلمانوں کی تباہی کے لیے مسلمانوں کے جو ہیں اسلام کو شریعت کو بدلنے کے لیے یہ مسلمان بیچارہ خوب کھا کھا جمعہ میں آکے بھی لوٹ رہے ہیں یہ کئی مسلمان یہ تمہاری سمجھ نہیں آتا کیا کام لے گا اللہ تم سے کچھ نہیں لے گا کل کی سرزمین کل کی بات تھی سویڈن کی سرزمین پر ایک ظالم نے عید کے دن مسجد کے باہر کھڑے ہو کر نعروں کو بلند کر مسلمانوں کے خلاف میں نعروں کو بلند کیا اور خوران کی بے حرمت ہی کرتے ہوئے اس کی عوراق کو پھاڑ کر مسجد کے سامنے جلا دیا تمہارے گھر میں ہے خوران ہے پڑتا نہیں پڑتا ہوں تو سمجھتا نہیں ہوں سمجھتا ہوں تو غور نہیں کرتا ہوں بس ہے خوران ہے ہے گھر میں خوران ہے تم کیا جانتے ہو اس خوران کے معاملے میں آؤ دو تین باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دو انشاء اللہ سب سے پہلی بات سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے اس خوران کا مقام مرتبہ وزن طاقت بتائی اللہ اکبر اگر تدبر اگر تم کر سکتے ہو بجائے تفریق اندر بیس تیس چالیس ہزار روپے تم خرش کر کے ادھر ادھر مو مارتے پھرتے ہو اس سے بجائے ہے کہ کچھ اور پیسے ڈال کر عمرہ چلا جاؤ عمرہ جانے کے بعد اس آیت کو ذہن میں رکھو اللہ بہدہ لا شریک اللہ نے کہا لونزل حاذ القرآن علی جبل لرائتہ خوش متصدی من خش اللہ وطلک لمثال نظری بخال ناس لعل لہم یتفکرون پڑھائے کبھی اس آیت کو حقیق طور پر بولنا مجھے نماز کے بعد جواب دیکھے جانا پڑھا اس آیت کو اس آیت کو غور کیا ہے تدبر کیا ہے اس کے نظاروں کو دیکھا ہے کچھ نہیں ملو مسلمان کو یہ بھی قرآن میں ہے کیا مولی صاحب یہ بھی ہے قرآن میں مولی صاحب یہ مسلمان سوال کرتا ہمارے سے استغفر اللہ لانت تھے اسے زندگی پہ جو بغیر قرآن کے گزر گئی اور بچوں کو تم نے امریک انگلیش سکھا دی لانت ہے زندگی پہ ایسے جس مسلمان کو قرآن پڑھ نہیں آتا قرآن سمجھ میں نہیں آتا قرآن پر غور و فکر کرنے نہیں آتا لانت ہے ایسے زندگی کے اوپر کیا کہا اللہ نے اے لوگوں اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تم دیکھتے کہ اس قرآن کے خوف اور خشیت اس کے دب دب اس کے روح اس کی طاقت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا ہم یہ مثال لوگوں کو بیان کرنے کے لئے بیان کرنے مرے اللہ تعالی یہ طاقت قرآن کی آگے وڑھ کر کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے اور ایک صحابی کا جو بیٹھک میں بیٹھے تھے ایک ران جو ہوتی ہے اللہ کے نبی کے مانڈی کے نیچے آگئی اور بیٹھے بیٹھے گفتگو چل رہی تھی اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینے کے آثار آنا شروع ہوئے اور اللہ کے نبی پر کپ کپی کے آثار آنا شروع ہوئے اور معلوم پڑا کہ جبرائیل آیتوں کا نزول کر رہا ہے آیتیں لے کر آرہا ہے اللہ کے نبی کپ کپی میں تاری ہو رہے ہیں اور ماتھے پر پیشانی پر پسینے کے قطرات آ چکے ہیں اور جب آیتوں کا نزول ہوا جبرائیل لاؤڈ گیا اللہ کے نبی کو املا کرا دیا گیا وہ آیت اللہ کے نبی نے یاد کر لی اور جیسے ہی اللہ کے نبی اپنی طاقت آپ کیسے برداشت کرتے ہیں میرے پیر پر آپ کا پیر رہا قرآن کا نزول ہوا میں سمجھ بیٹھا کہ میرے پیر کے ہڈی اپروز ارزا چکنا چور ہو گئی ہوگی یہ ہے قرآن تم کیا سمجھتے ہو خسم کھاتے ہو اسے لے کر تجارت اور کاروبار کی برکت کے لیے میابی جھگڑ نہیں ہو نہ خرآن لالو کوئی تجارت کا معاملہ سر پہ خرآن اٹھا کے معامل داری کا مسئلہ ہے خرآن کی خسم کھالو استغفر اللہ ربی لانت ہے زندگی پہ یہ کیا سمجھتے ہو تم خرآن کو ہماری شان ہماری زندگی ہماری بخشش جہنم سے چھٹکارا جن جنت میں داخل نبی کی محبت اللہ کا خوف خرآن ہے ہمارے لئے خرآن ہے ہمارے لئے آج اسی خرآن کو کئی مرتبہ جلایا جا رہا ہے لیکن تم اٹھ کر آواز بلند کرنے سے خاسر رہے کیا تمہاری خرآن کوئی دوسری ہے کیا اہمیت ہے تمہارے پاس خرآن کی یہاں بیٹھنے والا ہر عدمی مجرم ہے ایک ایک بیٹے کو ایک ایک گھر سے حافظ بنا دینا چاہیے تھا اللہ ما شاء اللہ بچہ انگلینڈ کو گیا بچہ پاؤنڈز کما کے بھیج رہا ہے ما شاء اللہ بھائی زبردست زندگی گزر رہی بچہ پاؤنڈز بھیج رہا ہے میں یاشی کر رہا ہوں بچہ امریکہ کو چلے گئے یا ڈالر بھیج رہا ہے بھائی کل تک غربت کی زندگی تھی بچہ امریکہ کو چلے گئے اب کما کما کے بھیجنے والا اب زندگی اچھے گزرے گی تمہاری سونس تو محدود ہو کر رہ گئی کمزور ہو کر کرے گئی ہر گھر سے ایک حافظ بننا چاہیے تھا آج بھی موقع ہے آج بھی موقع ہے کہ ایک بچہ کو اپنے گھر سے حافظ قرآن بناو انشاءاللہ پھر کسی ظالم کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ قرآن غلط کتاب ہے یہ بچارہ مسلمان صبح دو وقت کی روٹی کے پیچھے شام کو آیا تو پھر کل جانے کی روپ پیچھے جم سے نکالتا نہیں دیتا نہیں خرچ کرتا نہیں وقت دیتا نہیں اپنے اولاد کو سکھاتا نہیں اب جب تم ساری دیمہ دارے ہیں تو اللہ رب العزت ظالموں کو کھڑا کرتے جا رہا ہے پڑو قرآن پہ تم تدبر نہ کرو قرآن کے ترجمہ پہ تم عمل نہ کرو قرآن کو ہدایت کے لئے تم استعمال نہ کرو لیکن اس کا مخام اور مرتبے کوئی گھٹا نہیں سکتا آؤ ایک نکتے کے اوپر نشاندہ ہی کر دوں غور کرنا تم بھول جاتے ہو نا اصل میں مسئلہ تو یہ ہے کہ تم بھول جاتے ہو اصل میں مامل آئیے دو سال پہلے اسی سرزمین کا رہنے والا ایک نا پکار اولاد جس کو وسیم رضوی کہا جاتا تھا آج تو خیر وہ پندیت نارا انتیاگی بن چکا ہے اس نے اپنی زبان کو دراز کرتے ہو ایک کہا تھا کہ خوران کی چھبیس آیتیں نکال دی جائے میں نے تیار نئی خوران کر لی ہے تھنڈے دل سے جواب دینا مجھے یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی مجرم ہے کیا اس کا جواب آپ نے دیا ہوا یہ کہ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ نے کچھ لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کیا اس کی جواب نہیں دیا ہم نے دیا اس سرزمین سے حیدر آباد کی سرزمین سے سب سے نہیں بولا اب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ خوم نہتی انخلاب رسول کی انخلاب امت میں سمجھا تھا یہ تو کمزور ناتوان دشمن کے گوڑ میں بیٹھنے خوم ہے یہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فیصلوں کو سادر کر کے ایسی بیماری میں اس ظالم کو ملوث کر کے رکھ دیا اور ایسے اندھیری کھائیوں میں اسے ڈال دی اور ایسی بیماریوں میں اللہ نے اسے ملوث کر دیا اب زندگی بھر صورت بتانے کے خابل نہیں ہے یہ قرآن ہے تم کچھ کرو یا نہ کرو پوچھ تو تم سے ہوگی ضرور لیکن اللہ اپنے فیصلے بھی صدا رہا ہے اپنے فیصلے بنا رہا ہے اپنے فیصلے کو اللہ بتا رہا ہے اپنے فیصلے کیا ہے اللہ سمجھا رہا ہے لیکن تم تم کیا کرے تم کیا کرے آخر جمعہ میں لوٹتے رہے جمعہ کی نماز کا خدبہ سے پہلے آنا سب کو معلوم تھا لیکن خدبہ آدھا ہونے کے بعد میں آتے رہے تم کو معلوم تھا اسلام کیا ہے تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تم کو معلوم تھا رسول اللہ کے صیرت کیا ہے اس کے برخلاف کیا تم کو معلوم تھا صحابہ کے جذبات کیا ہیں اس کے خلاف فرضی تم نے کی اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ اللہ چھنو کری مل جائے تم دعا مانگتے ہو کہ اللہ بیماری دور ہو جائے تم دعا مانگتے ہو کہ اللہ بچے کیسے ہوگا دو چیزوں کی حرمت ہمارے ذہن سے نکل گئی ایک اللہ کے اس گھر کی ایسے کئی گھروں کی اور وہ کتاب جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی تھی وہ کتاب کی حرمت ہم نے ختم کر دی آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں نبی کے امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں شاید وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری طلب کو دیکھتے ہوئے ہماری دعاوں کو ضرور قبل کرے گا اللہ جو کچھ بھی سوستی اور کاہلی ہے میرے پاک پروردگار ہمارے اندر سے دور فرما دے میرے پاک پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے میرے پاک پروردگار اے دعاوں کے سننے والے اے خالق کائنات اے مالک ارزو سما وَإِلَهَكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالْرَحْمَانُ وَرْحِيمُ اللہُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَلَيْهُ الْقَيُّمْ تُجھ کو اسماعوں صفات کے ذریعے سے پکارتے ہیں میرے پاک پروردگار یا اللہ ہماری دعاوں کو خبل فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو خبل فرمائے اللہ اس ملک کی مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ حفاظ کی حفاظت فرمائے اللہ علماء کی حفاظت فرمائے اللہ اماموں کی حفاظت فرمائے اللہ موزنین کی حفاظت فرمائے اللہ یا اللہ خوران کی حفاظت فرمائے اللہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کی زبان کو بند کر دیں میرے پاک پروردگار یا اللہ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعا کو خبل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب رحیم وصل اللہ تعالی برحمتکا یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ